بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویور ویورو ویوروز ایمال بس کچھن میں ہوں ایمال تو امید کرتا آپ سب خیر سے ہوگا اور الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں بات ہم بنائے جا رہے ہیں بھندی سبجی جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنے گی اور انشاءاللہ بہت ہی لوک وائس ٹیسٹی اچھی بنے گی سیرون جس کی ہم لوگ سبج ملوک کے ساتھ کریں گے اس کے اندرہ ہم چار مصالے کی سٹیلنگ کریں گے بہت ٹیسٹ آئے گا مزہ آ جائے گا دہی ساتھ رکھیں گے لیکن اس بھنڈی کے ساتھ دوں گے میں آپ کو چلٹ ٹپس دوں گی جیسے کہ بھنڈی کی لیس کیسے ختم بھنڈی ہے لوگ کہاں غلطی کر جاتے ہیں چون سے مستیکس ہوتی جس کے بھنڈی کی لیس نہیں جاتی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ جی یہاں پہ ہم لوگ آدھا کلو بھنڈی لے لیں گے تو جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھنڈی میں سے لیس نہیں جاتی لیس رہ جاتی ہے ختم نہیں ہوتی ساری سوالوں کے جواب آج میں لے کے آگے ہوں صرف اور صرف آف ٹیسپن کا برابر اس کے اندر ہم نے سالٹ ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو اس کے اندر جس کی سفٹی پرسنٹ لیس ہوگی وہ نکلے گی اسی سٹیپ پہ باقی فرائے کرنے کا بلکہ اس کی لیس ختم ہو جائے گی اس کی لیس نہیں بچے گی انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی لیس نہیں ہوگی تو اس طرح ہم اس کو چار سے پانچ مسلسل ہلا لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی لیس یہیں اسی سٹیپ پہ سفٹی پرسنٹ نکل گی باقی میں آپ کو فرائے پہ نکال گے دکھاؤں گی اور میں شور کرنے گی کہ اس کی لیس بلکل ختم ہو چکی ہے تو اس لیے تویز ویڈیو کو بغیر سفٹیہ اندر تک ضرور دیکھئے گا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہاں پہ اس کو میں نے چار سے پانچ منٹ ہلا لیا ہے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے دیکھئے اس کی لیس اس سٹیپ پہ سفٹی پرسنٹ باہر آگے یہ دیکھئے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو ہو یہ دیکھئے سٹیپ پہ بگ بھی کی یعنی اس کی لیے سفٹی پرسنٹ سے باہر آگے جو باقی اس کے اندرہ وہ انشاءاللہ فرائے میں اس کو بے دکل ختم پیٹ دیں گے دیکھئے لیس جی باقی جو یہاں پہ چیزیں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ وہ تو بھنڈی میں ناپل کرتی ہے آپ آردہ کلو ہی اس کے اندرہ پیاس حامل کریں کیونکہ اس کا فلیور پیاس ہی آتا ہے ایک پور تمہٹا ریٹ کریں گے اس کے اندرہ اس کے اندرہ میں چل لیں گے لیکن آپ نے یہ موٹی والی لینی ہے اس کے اندرہ میں چارن سالے کی فلنگ کر کر کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اس کو بڑی بندی سا سرچ کریں بہت تیس مسالوں میں جو یہ ہمارے پاس ریڈ چیلی پاؤڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کیونکہ ہم نے بھنڈی میں بھی سالٹ کیا تھا حلدی 1 ٹی سپون اور گرہ مسالہ پاؤڈر بھی 1 ٹی سپون ہی لیں گے ہم لگ تو یہ ساری مسالے وغیر چاہیے ہمیں بھنڈی میٹ کرنے کے لیے ہر ایمیچر میں چاہ مسالہ فیل کر لیں گے جی میں آپ کو دکھارا چاہی ہوں کہ ہم نے نائپ کی ملچوں کے اندر سے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے اندر چاہ مسائلے کی فیلنگ کر دینا ہی ہے اس سے اس کا فلیور اتنا ٹیسٹ فل ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو اپنے سالن کے سالن کے ساتھ بھنڈی کی سبزی کے ساتھ فرائی نہیں کرنا ہے سپریٹلی فرائی کرنا ہے ہم لوگوں اس کو بھرنا بھنڈی زیادہ سپائیسی ہوگی کوئی زیادہ سپائیسی ماتے کی نہیں لے کی پیسے سے زیادہ سپائیسی پسند کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھنڈی کھائیں ریلی اٹھ کی مچ بیٹر ٹیسٹ جیسے کچ لگا لیں گے اور اس کے اندر چارٹ مسائلیں کی فیلنگ کر لیں گے اچھی طرح اسے اسے فیلنگ کر لیں گے اس کے بعد اسے کر کے بند اس کو ٹیپ کر لیں گے جیسے ایسے کرتے ہیں تو یہ جو باقی سب سمیٹھے ان کی بھی ماں کو فیلنگ کر دکھاتی ہیں مچ 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 کٹ لگا اس کے اندر ہمیں چار مسائل ایک فیلنگ کر لی ہے تو پھر میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو ہم نے فرائر ایسے کرنا ہے تو اگر ہم لگ تمامٹر لیں گے اس کو ہم لو فیلنگ کے اوپر ایسے رکھ دیں گے تاکہ ان کا چھلکہ ہے وہ جر جر پڑھنے میں آسانی ہو یہ ایک ٹی دے رہی ہوں کہ اس کے مدر چھلکہ بلک بھی اچھا نہیں لگتا لک وائس تو پلیز چھلکہ اتار کے اس کو بندی میں آٹ کیجئے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ چھلکہ جلنا شروع ہو چکا ہے اس کو نیسی اپنے کے اوپر اچھے نہیں لگتے تو آپ نے چھلکہ اس پر ضرور ہوتار نا ہے اس در ٹی نوبر ٹو ایک ایسی ہی پین کے اندر ہم لوگ اٹھ کریں گے وانڈ ٹیبل سکون کوکنگ آئل اس کا غرم ہونے کے دیکھیں گے اندر بھنڈی اٹھ کریں گے تو جی اس کی پر لے آپ 50% یہ نکل آئی اب آپ پر فرائے میں نکل گی تو ٹپ نوبر ٹی یہ ہے کہ اس پر فرائے کر کے آپ نون سکھ پین یوز نہیں کر رہے گی کی لیس ہے بیچ میں رہے گی اس کو چپکی رہے گی اس کے اندر کیا ہوگا اس کی لیس ہے نہیں اترائے گی یہ پہ جی ہم اترائے سا ٹماتر کو بھی یہ پہ چھلکل کو جلا رہے ہیں آترنے کے لیے تو آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ بس بیٹی کو فائد کرنے میں اس ٹیس پر نون سکھ یوز نہ کر آگے آپ نون سکھ یوز کر سکھ سکھ بیٹی ہاں پہ نہیں اور اس کے لیس نہیں نکلے گی تو جی ٹیمیٹر کو بھی نیئے سے ملاتے رہتے رہنے تاکہ ایک طرح سے زیادہ نہ جلد جائیں تو جب یہ اس بعد ہم اس کو بس آس 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 رہتے جائیں گے نیئے جگہ ہو کے جائیں جائیں گی ہم لوگ نے اس کو جو فرائر کیا ہے بینڈی کو دیکھ ہے اس کی جو لیس ہے وہ جل چکی ہے یہ دیکھ ہے ماشاءاللہ ہماری بینڈی دیکھیں کتنی کھڑی کھڑی ہے بلکل بھی لیس نے بلکل بھی نہیں چپ اپی یہ دیکھ ہے یہ دیکھ ہے تو لیس بلکل نہ جلتی کہ چپ کی ریچ لیس ختم ہی نہ ہوتی تو اپنے کوشش کرنے کہ ہم نوستک پین پین پی یوز نہ کریں دیکھ ماشاءاللہ ہماری بینڈی کتنی کھڑی 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 یہ دیکھ یہ دیکھ لیس نکالنے کا ٹک تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیکھ لیس ری... لیکن لیکن ویڈیو ضرور کرنا نہ بھلا لیکن ویڈیو یوز لیس ویڈیو تو یہاں پہ آسکا ہمیں تھوڑ سا ہی ساتے کی اس کے اندر ہمیں اپنے spices ایڈ کر دیں گے تو 30 seconds کے لئے ہم لوگ اس کو اس کے ساتھ fry کریں گے مسالہ کو spices کو اور نین کے ساتھ تو جی وہ جو ماتے چھلکا تھا وہ جلایا تھا وہ میں نے انہوں چھی لیا ہے اور اس کو رفلی کٹ کر لیا ہے میں نے تو جی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چار سے پاٹھ ہری ملچوں کو بیٹ میسیج دمیان سے کٹ لکھا کے یعنی رکھ ریا ہے یہاں پہ بھی دکھاتی ہیں تہلے آپ سے ہاں یہ دیکھئے تو جی اب ہم اس کے اندر وہ اپنے تماماٹر اور ہرے ملچے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کے اندر یہ ساتھ میٹوں کو بیٹ پہ کٹ کر کے ایڈ کر لیا ہے ہم ایڈ کر کے مکس کر لیں گے تھوڑا سا بس لہا دہا نہیں تو اسے مکس کرنے کے بعد ہم سے گم دیں گے جب تک یہ جو ٹماٹر ہیں یہ سافت نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دنڈی میں پانے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں یا اپنے پانے میں ہی ٹماٹرہ سے سافٹ ہو جائیں گے تو جی اس کو ہم ہم دم پہ رکھ دیں گے یہ لیں گے تو جی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹماٹر ہے یہ پک رہے ہیں پانے مغیرہ ہاں ہم نے اس میں برکو بھی شامل نہیں کیا یہ دیکھئے دوسری طرح ہم یہاں پہ ہلکا سی بس گرم کریں گے اور اس چیندر ہی اپنے جو مرچے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے ہم نے چار مسائل کی فیلم کی تھی تو جی اس کو اب ہم ٹھوڑا سی بس مکس کریں گے زیادہ نہیں تو اس کو آپ نے بندی کے اندر نہیں پکنا ایسی ہی فرائی کرنا ہے ورنہ جو بندی زیادہ سپائسی ہو جائے گے زیادہ سپائسی کھانا ہے موزے کی نہیں لگے اگر آپ سپائس لابر ہیں تو آپ اس کو اس کے ساتھ ہرس کریں تو جی اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں اور تماتر ہیں یہ سوفٹ ہوئیں کہ نہیں تو یہ تو ہو گئے ہیں جی سوفٹ درسے تھوڑا سوال مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم شامل کر جائیں گی جو بھینڈی ہم نے پھائی کی تھی وہ یہ نہیں جی چلیں جی اس کو کر لیں گے جی میکس تو یہاں پہ دیکھا ہم نے اس کو کر لیا جی میکس اب ہم اس کو تھوڑے زیادہ کے لیے اور دم دیں گے تو یہاں پہ دیکھا ہم نے اس کو کر لیا جی میکس تو یہاں پہ ہماری جو ہیں میکچیں بھی پرائے ہو گئیں اس کے فلیم ہم بن کر دیں گے اس کا ہم اتنی ہی فرائے کریں گے تو یہاں پہ جو ہماری بھینڈی ہے یہ بھگ چکی ہے تو اس کو پھر ہم دکھاؤں گی میں آپ کو اس کا فائنل لک یعنی اس کو ڈیش آؤٹ کر کے تو جی اس کو ہم ایک پلیٹ کے اندر ساتھ ہی ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو میں آپ کو اس کے سرونگ کے ساتھ ساتھ ہوں تجھے رکھیں میں آپ کو آگے وہ بھی دکھاتی ہوں پہلے ماشاءاللہ کا کلٹ دیکھیں اس کا لوگ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ٹیسٹوں بھی اتنی ہی مزیدہ بنی ہوگی تو ماشاءاللہ سے جی یہاں پہ ہماری بھینڈی ٹیار ہے تو اگر ہم اس کو دہی کے ساتھ بھی بہت مزے آئے گا یہ جو میں نیوٹر فرائر ہی کرمیوں میں اگر اس کے ساتھ تندور کی روٹی اور ساتھ یہ جو پتلی رسی بہت بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے بہت مزا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لک وائز اپنی خوبصورت لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ ٹیسٹ میں بھی اتنی ہی مزے کی ہوگی تو دہی کے ساتھ بہت ہی مزے آئے گا اور میں نے پہلی بتائے سپائس ٹاورس کے لئے یہ جو ہم نے بیٹر فرائر کیتی وہ تو اگر کوئی ویڈیو اچھ لے گئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو مجھے دیتی اجازت اگلی ویڈیو تر اللہ حافظ مجھے دیتی 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 مجھے دیتی